قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین ہم اپنی مجبوریوں اور لاچاریوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایسی کتاب کا حوالہ لے کر آیا ہوں جس نے اسرائیل کے چوتھے اور آخری منصوبے کو بے نکاب کر دیا ہے دوستو کتابیں یہودیت کا آج یہ حوالہ سن لیں آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اسرائیل کے خطرناک عظائم کیا ہیں یہ لڑائی ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے کیا ہم یہودیوں کے اس چوتھے اور آخری مرحلے منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں بھی یا نہیں یا ہمیں پہلے ہی اتنا کمزور کر دیا جا چکا ہے آئیے کتابیں یہودیت کے اس تحلقہ خیس حوالے کی طرف چلتے ہیں جو مجودہ حالات میں جاری جنگ کی مکمل تفصیل اور اس کے نتائج سے ہمیں اگاہ کرتا ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو اب در حقیقت جس چیز کا عالم اسلام کو چیلنج درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے جس کے لیے وہ دو ہزار سال سے بیتاب تھے اور جس کی خاطر وہ نوے سال سے بقاعدہ ایک سکیم کے مطابق کام کرتے آ رہے ہیں دوستو اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء دو ہیں ایک یہ کہ مسجد اقصہ اور رقبہ سخرا کو دھا کر حیکل سلمانی پھر سے تعمیر کیا جائے کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو دھائے بغیر نہیں ہو سکتی دوسرا یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراز سمجھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کے ان دونوں اجزاء کو ہر مسلمان اچھی طرح سمجھ لے دوستو جہاں تک پہلے جز کا تعلق ہے اسرائیل اسے عملی جامع پہنانے پر اسی وقت قادر ہو چکا تھا جب بید المقدس پر اس کا قبضہ ہوا تھا لیکن دو وجو سے وہ اب تک اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرس امریکہ کو دنیا اسلام سے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے دوسرا یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف پرپا ہے ان میں سے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ حیکل کی تعمیریں نو مسیحی آ کر کرے گا جب تک وہ نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہئے واضح رہے کہ مسلمان اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مانتے ہیں مگر یہودی ان کا انکار کرتے ہیں اور وہ ابھی تک مسیح موت کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں ان کا یہ مسیح موت وہی ہے جسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال قرار دیا ہے یہ ان کے قدامت پسند گروہ کا خیال ہے دوسرا گروہ جو شدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کے اقتدار کی باغیں ہیں وہ کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحائی میں داخل ہو چکے ہیں یہی بات یہودی فوج کے چیف ربی نے تو رات ہاتھ میں لے کر اس روز کہہ دی تھی جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ دیوار گریہ کے سامنے کھڑا تھا اس کے الفاظ یہ تھے کہ آج ہم ملت یہود کے لیے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں انہی دو وجو سے مسجد اقصہ کو یک لخت ڈھا دینے کی بجائے تمہید کے طور پر اس کو آگ لگائی گئی ہے تاکہ ایک طرف دنیا اسلام کا رد عمل دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف یہودی قوم کو آخری کاروائی کے لیے بتدریج تیار کیا جائے دوسرا جز اس منصوبے کا یہ ہے کہ میراز کے ملک پر قبضہ کیا جائے یہ میراز کا ملک کیا ہے اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ ہیں جس میں واضح طور پر لکھا ہے اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فراد تک ہیں دوستو دنیا میں صرف اسرائیل ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ این اپنی پارلیمنٹ کی امارت پر سبت کر رکھا ہے کسی دوسرے ملک نے اس طرح کا اعلانیہ اپنی جاریت کے ارادوں کا اظہار کبھی نہیں کیا اس منصوبے کی جو تفصیل سے یونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مصر پورا اردن پورا شام پورا لبنان اراک کا بڑا حصہ ترکی کا جنوبی علاقہ اور جگرد تھام کر سنیے مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے اگر دنیا عرب اسی طرح کمزور رہی جیسے آج ہے اور خدا نہ خواسہ دنیا اسلام کا رد عمل بھی مسجد اقصہ کی آتش زدگی پر کچھ زیادہ موثر ثابت نہ ہو سکا تو پھر خاکم بدھن ہمیں وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنے ان نپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر بیٹھیں گے دوستو یہ تحریر کم از کم پچاس سال پرانی ہے آج عراق شام اور لبنان جیسے ممالک شدید عدم استحقام کا شکار ہیں جبکہ مصر کا غاصب صدر جنرل سیسی اسرائیلی ٹٹو ہے اور اسرائیل کے مفاد میں اخوان المسلمون کو کچلنے کی نپاک کوششوں میں مصروف ہے عالم اسلام کے حکمران قبلہ اول کے لیے اب آواز تک نہیں اٹھاتے حالات بتا رہے ہیں کہ یہودی اب اپنے آخری منصوبے کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں جس کا اشارہ مولانا مدودی نے پچاس سال پہلے کیا تھا دوسری طرف مسلمان حکمران نجائز اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے بیتاب ہوئے جا رہے ہیں دوستو اس وقت طیب اردگان عمران خان امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے کوشا ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کا اتحاد ہی انہیں بچا سکتا ہے لیکن آج بھی ہماری صفوں میں کچھ ایسے غدار حکمران موجود ہیں جو غیر مسلموں کے اشارے پر ناچتے ہیں جنہوں نے آج تک مسلم امہ پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کی ترک صدر طیب اردگان اس وقت قبلہ اول کو بچانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں ترک صدر نے کہا کہ جب تک عالمی برادری اسرائیل پر پبندیاں نہیں لگاتی فلسطینی قتل عام کا نشانہ بنے رہیں گے ترک صدر کا کہنا ہے کہ جب تک عالمی برادری اسرائیل کو سزا نہیں دیتی اس وقت تک صرف فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہے گا ترک صدر نے کہا کہ جس طرح ہم نے شامی سرحد پر دہشتگردوں کا راستہ روکا اسی طرح مسجد اقصہ کی جانے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑ دیں گے اور دکان نے کہا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے جہاں اسرائیل نامی دہشتگرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں انہوں نے کہا اگر فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے ترک صدر نے کہا کہ اسرائیلی جاریت پر خاموش رہنے والوں کا انجام عبرت ناک ہوگا اسرائیل کی جانب سے بہائے جانے والے خون پر خاموش رہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے اس لیے امت مسلمہ کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے